اسی چیز کو لے کر چلتے ہیں میں وہی سوال جو شاہ خاور صاحب سے کرنا چاہ رہی تھی ایک تاثر یہ بھی آمیر صاحب دیا جا رہا ہے کہ نوازشوی صاحب کی ناہلی سپریم کورڈ آف پاکستان کے ذریعے ہوئی واؤڈا صاحب کی ناہلی الیکشن کمیشن کے تھرو ہوئی یہ بھی شاید کوئی فرق پیدا کر سکتا ہے اور ویسے بھی چیف چسٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تاہیات ناہلی کو ختم بھی کر دیں تو حقائق تو درست رہیں گے اب یہ دیکھنا ہے کہ آپشنز کیا ہیں لیگلی نہیں وہ سپریم کورڈ کا جو یہ کہنا ہے نا اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے یہ الیکشن کمیشن نے تاہیات ناہلی کی اس کے بعد یہ کیس ہائی کورڈ میں گیا تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم صرف الیکشن کمیشن کے اوپر اپنا تفسرہ کریں گے کہ ان کا اختیار تھا یا نہیں تھا مر جو ہائی کورڈ کے اوپر جو انہوں نے اپنا ٹرائل کیا ہے اس کے فیکٹس جو ہیں وہ اس سے الہدہ ہیں وہ صرف یہ الیکشن کمیشن اس کے اوپر وہ اس کو بحث کا حصہ نہیں اس کے اندر بنا رہے کہ آیا ہائی کورڈ نے ٹھیک کیا یا غلط کیا زیادہ فوکس اس بات پہ ہے مگر اس کے اندر دو تین جو پہلو ہیں وہ ظاہر ہے وہ وکیل ہیں اور بے تاشا لوگ اس فیصلے کے متعلق ایک طبقہ ہے جو سمجھتا ہے کہ کیونکہ یہ یہ کلیرلی ڈیفائن نہیں ہے آئین کے اندر اور یہ بلکل ٹھیک ہے کہ زیولک کے زمانے میں یہ صادق اور امین وہ کیا ہے اور یہ بھی آرگومنٹ لیا جاتا ہے کہ صادق اور امین کا فیصلہ جو ہے صرف خدا کر سکتا ہے یہ قانون کے ذریعے انسانوں کے ہاتھ پر نہیں آنا چاہیے وہ بلکل آرگومنٹس ہیں مگر کیونکہ اس کا ایک اب سیاسی بہت بڑا ایک ایشو ہے کہ نواز شیف صاحب کی نا اہلی کے بعد پاکستان کی ایک سیاست بدل گئی ہے نون لیگ کی سیاست بدل گئی ہے پی ٹی آئی کی سیاست بدل گئی ہے تو یہ اگر آئے تو یہ اس سے بہت زیادہ سیاست بدلی جا سکتی ہے ایک دوسرا یہ ہے اس کا کہ کئی دفعہ عدالتیں اسی اس پر فوکس رہتی ہیں ان کی جو دونوں قسم کی گوھر کر رہا تھا ابزرویشنز آئی ہیں ایک طرف انہوں نے یہ بھی کہا وہ کالا قانون ہے مگر ساتھ میں یہ بھی کہا کہ ہم اس فیصلے میں اس کیس میں بڑے سپیسفک ہونا چاہتے ہیں not in so many words کے محتاط ہیں میں نے اس کی تشریعہ کیا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پر ہی کریں گے مگر اس کے لیے ضرورت ہوگی کیونکہ وہ یہ چھوٹا بینچ ہے اس کے لیے وہ بڑے بینچ کا فیصلہ تھا تو وہ اتنا بڑا بینچ بنانا پڑے گا اور کئی دفعہ دالتیں کرتی ہیں یہ کہ ساکر مسار صاحب تو بہت کرتے تھے کہ لیفٹ کا ایک کیس ہوتا تھا تو وہ ایک رائٹ پہ جا کے بیچ میں سے ایسے ہی فائیو کو لے آتے تھے کہ آپ انکوائری بنائیں چینی کے کیس میں بھی غالباً اس طرح ہی ہوا تھا کہ کیس کس طرح اور جا رہا تھا انہوں نے کہا جی آپ یہ ذرا ریپورٹ تو نکال کے لائیں کہ چینی کی انکوائری دے دی گئی تھی تو یہ اس طرح کے یہ کئی دفعہ دالتیں کرتی ہیں کئی دفعہ نہیں کرتی ہیں مگر ایسا کرتی ہیں تو یہ بڑا ایک انٹرسٹنگ ہوگا میں لاسٹی کہہ دوں ایک بات ایک اور امپورٹنٹ بات اس کے اندر یہ ہے کہ یہ جو خطرہ مول لیا جا رہا ہے یہ غور کرنے کی بات ہے کون لے رہا ہے یہ فیصل وادہ صاحب لے رہے ہیں فیصل وادہ صاحب کون ہیں فیصل وادہ صاحب جو ہیں پی ٹی آئی کے فارمر سینیٹر ہیں اور فارمر ایمین ہیں روکن ہیں اور پی ٹی آئی پیٹیشن میں گری بھی ہے کہ ان کو ذاتی فائدہ تو ہو جاتا ہے پارٹی کا ستیاناس ہو سکتا ہے اگر اس طرح کا عدالت اس طرف چل پڑتی ہے کہ پرمہ ناہلی کا فیصلہ کی طرف چلیں اور اس کو رد بھی کر دیں اس کو ری ویزٹ کر کے چینج کر دیں تو ساری ایک شخص کی ایک بینفیٹ کی ایک پیٹیشن کی وجہ سے کہ ان کو ذاتی فائدہ ہو رہا ہے پوری پارٹی کا جو اجتماعی فائدہ وہ ستیاناس اس کا ہو جائے گا میرا نہیں خیال ہے امران خان صاحب کوئی اس بات کا بھی اندازہ ہے اور مجھے لگتا ہے کہ کچھ جن کو اندازہ ہے اپنے گوھر کیا ہوگا ہمارے دوست ہیں کھل کے بات کرتے ہیں دلیری سے بات کرتے ہیں ویزل بارڈا صاحب مگر ابھی بہت زیادہ دلیری سے زیادہ زہریلی گفتگو کر رہے ہیں وہ اٹیک کر رہے ہیں نام لے لے کے جو مس گائیڈ کر رہے ہیں امران خان کو وہ طب کا ان میں سے ایک دو کا مجھے پتا ہے مجھے حالی میں جو امران خان سے ملاقات ہوئی ہے کہ ان کو انہوں نے یہ پوائنٹ اٹھ کیا ہے کہ جناب یہ فیصل بارڈا صاحب اپنی کریئر کے لیے نااہلی کے لیے یہ کرنے جا رہے ہیں یہ پارٹی کو جو ہے مروا دیں گے اگر یہ جس طرف لے کے جا رہے ہیں ان کو واپس لینی چاہیے تھی کیا فرق پڑھتا ہے کہ اگر فیصل بارڈا صاحب کی پولٹکس چلے جائی تو امران خان کی پولٹکس سے یا پی ٹی ای کی پولٹکس سے تو وہ بڑے نہیں ہیں سیئے ٹھیک ہے لیکن عامر صاحب ایک آخری سوال پھر بریک کی طرف چلیں گے آپ کو نہیں لگتا کہ جس طرح سے ڈار صاحب کے حوالے سے ہم نے بات کی مریم صاحبہ کے حوالے سے ہم نے بات کی پھر فیصل بارڈا صاحب کی بات آ رہی ہے لوگ یہ تاثر دے رہے ہیں کھلکہ یہ تاثر دے رہا ہے کہ کوئی ڈیل ہو گئی ہے جس پہ خان صاحب بھی بات کر رہے ہیں آپ کو لگتا کہ کہی پہ کوئی انڈسٹانڈنگ ہو گئی ہوگی ملاقات میں کوئی آپ کو ایسا تاثر ملا خان صاحب کا کہ کچھ وہ ریلیف میں ہے کچھ کول مائنڈیڈ ہے کہ شاید کچھ معاملہ تیہ ہو گئے ہیں ان کے اس لئے بارڈا صاحب کا معاملہ لے کر گئے ہوں گے یہ آپ یہ بڑا اچھا کی ویڈ اس کے اندر ہے تاثر زائد ہے آف دا ریکارڈ گفتگو تھی تو میں وہ تو نہیں کر سکتا تاثر تو میں بہت زیادہ وہاں سے لے کر آئے ہیں گوڈ اینڈ بیڈ پہلے میں ذرا بیڈ بھی ایک دو بتاؤں کل نہیں بتا سکا بڑا برا تاثر یہ بھی لے کر سارے آئے کہ وہ ابھی بھی بزدار صاحب کے بڑے عاشق ہیں اور ان کی باتوں سے یہ لگ رہا تھا کہ کل کو اگر ان کو دوبارہ حکومت میں آ جائیں جان نہیں چھوٹتی وہ بلکل وہی کہہ رہے تھے کہ آپ لوگ غلط ہیں اس بچارے پہ شریف آدمی پہ اتنا اچھا ہے دل کا بھی بڑا اچھا ہے شکل کا بھی بڑا اچھا ہے تو وہ اگر چیف منسٹر رہتا آپ نہیں سمجھے مجھے وہ بندہ بڑا اچھا تھا تو انہیں دو چار منٹ اس پہ باقاعدہ زور دے کے لگایا اور سارے دائیں بائیں دیکھا تو وہ تاثر ان کا ڈیل کا افکورس یہ ڈیل جب تک ہو نہیں جاتی پاکستان میں کیونکہ ایک تاریخ ڈیل کی رہی بھی ہے رات و رات ڈیل ہوتی ہے پتہ ہی نہیں چلتا اور اگلے دن لوگ جہاں سے باہت چلے جاتے ہیں ویسے معذرت آمیر صاحب آپ کو میں ٹوک رہی ہو بریک کی طرف جانے آپ کو ٹوک رہی ہو گرف جانے ڈیل صرف ایک شخص کے لیے نہیں ہوتی آمیر صاحب یہ آپ بھی جانتے ہم بھی جانتے ڈیل ایک پورا پیکج ہوتا ہے بریک سے واپس آئے کہ یہیں سے کانٹینیو کریں گے بریک کے بعد ایک بار پھر سے پریام میں ہم آپ کو ولکم کریں گے آمیر صاحب سلاب سے متاثرہ علاقے اور کاروائیوں کے اوپر اسے آمیر صاحب میں بات کروں گی مگر اس سے پہلے مجھے یہ بتائی گا کہ وہ ڈیل سے ریلیٹڈ ہمارا کوششن چل رہا تھا آپ کو پوائنٹ ادھورا ہے ابھی بھی ڈیل سب کے لیے ہے یا کسی ایک خاص کو دی گئی ہے وہ ڈیل ڈیل جو ہے یہ جب تک ہو نہیں جاتی اس وقت تک یہ نہیں کہا جا رہا مگر اس وقت جو ہے بالکل فلوئیڈ سیچویشن ہے تینوں چاروں پارٹیاں جو ہیں اپنا اپنا زور لگا رہی ہیں کہ کچھ کیا جائے دو پاکستان کی سیاست اس وقت دو چیزوں کے اردگرد گھوم رہی ہے ایک گھوم رہی ہے کہ یہ نومبر کا فیصلہ کیا آتا ہے ایکسٹینشن ملتی ہے کہ نہیں ملتی ہے اور دوسرا سپریم کورٹ کا یہ جو فیصلے آ رہے ہیں اس کا ڈائریکلی تعلق ہے کہ جو ہے نواز شیف صاحب چھوڑتے ہیں ان کی کنوکشن جاتی ہے کہ نہیں جاتی ہے اور اہلیت جاتی ہے کہ نہیں جاتی یہ تین فیصلے ہیں جس کے اردگرد جو ہے عدالت پہ تو ظاہر ہے ہم بھی جسارت نہیں کر رہے اور لابنگ بھی نہیں کوئی کر سکتا مگر جو دوسری ڈیل ہے نومبر والی ڈیل وہ اس سے بھی زیادہ ہے میں تو اس کے لیے لاس منٹہ نہیں ہے مگر میں سلاب پہ آنا چاہتا ہوں مجھے بڑی شرمندگی ہوتی ہے کہ ہم پاکستان کی ہماری نسل کا سب سے بڑا جو بہران اور ٹریجڈی ہے وہ یہ سلاب ہے ہماری نسل میں ہم نے سیونٹی ون کا سنتے ہیں کہ بنگلہ دیش جو ہے ٹوٹنے کی بہت بڑی وجہ تھی کہ وہاں سائیکلون کا ایک طفان آیا تھا لاکھوں لوگ مر گئے تھے اور ہم نے اس کی مدد نہیں کی تھی آج کی بھی صورتحال یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس عریبہ الماس مکسی صاحب آئیں تو مجھے بتا دیجئے گا مگر میں ہم پاکستان میں حساس نہیں کر رہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج پرائیم نسٹر صاحب نے ایک مہینے بعد پہلے تو بات یہ ہے کہ ایک مہینے بعد خیال آیا ان کو اور وہ جو ایک بنایا ڈیش بورڈ سو کارڈ اس پہ ان کو خود شرم آگئی کہ یار یہ اتنا برا ہے کہ مہینے بعد اور اس دوران میں لاکھوں مویشی مر رہے ہیں اور مر چکے ہیں اور ابھی ہزاروں ہیں کہ جنائٹیڈ نیشنز کو شرم آگئی ہے ان کو احساس ہو گیا ہے اور انہوں نے بڑی خوفناک وارننگ دی ہے کہ we are now entering the second wave of death and destruction کہ یہ second wave اموات کی چل رہی ہے دوبارہ آگئی ہیں اور ہمارے ہاں ایک فٹیگ آگیا ہے عدالتوں میں یہ جس طرح کی گفتگو ہم بھی کرتے رہے ہیں اور آپ بھی بڑے شرمندہ ہیں کہ لوگ بھول گئے ہیں فلٹس کو اور فلٹس کی کوئی بات نہیں کر رہا